جو میں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے میں وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل وقار آتاف اپیشل جیسے کہ ہم نے اپنی جو لاس دو ویڈیو تھی اس میں ہم نے سی ایسی سکولرشپ پہ جو ہم نے ایک سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے تو آج پہلی یونیورسٹری کو ہم کور کریں گے جیسے کہ میں نے بتایا ہوا تھا کہ میں ایک یونیورسٹری کو کور کروں گا اس کی سکولرشپ کے حوالے سے اس کے اندر کون کون سے پروگرام ہے اور سارا ڈیٹیل بھی بتاؤں گا تو آج ہم اپنی پہلی یونیورسٹری سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہماری یونیورسٹری ہے انہوی اگری کلچر یونیورسٹری ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا پیج اپن ہو گیا ہے گوگل کا تو یہ آپ یہاں سے بھی اپن کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی اپن کر سکتے ہیں یہ جو ان کی اوڑیجنل ویب سیٹ ہوتی ہے ان کی اینڈ پہ جو ہوتا ہے وہ سی ان ہوتا ہے تو آپ جو ہے جو جس کے ان پہ سی ان ہوتا ہے آپ اسی کو اپن گیا کریں باقی جو ادھر ویب سائٹز ہیں وہ اتنی کوئی اتھنٹک نہیں ہوتی تو ہم انہوی اگری کلچر یونیورسٹری کو اپن کر لیتے ہیں اس کے اندر صرف آپ کو تیم چیزیں ہی دکھانی ہیں انہویورسٹری کے اندر کون کون سے ڈیپارٹس ہیں کون کون سے ٹائپ کی سکالرشپ ہے اور پروفیسرز کا آپ کو بتا رہا ہے تو یہ ہمارے پاس پیج اپن ہو گیا اگری کلچر یونیورسٹری کا ہوم پیج اپن ہو گیا ہے یہاں پر ہم اگر چلے جاتے ہیں پروگرام کے اندر تو ہمیں یہاں پہ ہمارے پاس سب پروگرام آ گئے ہیں یہ جو ڈاکٹرل جو پی ایچ ڈی کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کے پروگرام ماسٹر کے پروگرام اور انڈرگریجویٹ وانکلے پروگرام تو ہم ایک ہی کر کے دیکھ لیتے ہیں جو انڈرگریجویٹ کے اندر ہمارے پاس کون کون سی اس یونیورسٹری کے اندر پروگرام ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریلیسٹ آ گئی ہے جو آپ سے ریلیٹیڈ ہے اب وہ ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیجورٹ سائننس انجینگینڈینگینگینہ ہے اگرانومی پلانٹ پروٹیکشن ہے یہ کافی سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کا پوری ریلیسٹ ہے ان کی تو جو بھائی یہاں پہ انڈرگریجوئٹ کے لیے آنا چاہتا ہے پاکسان سے ایف ایسے کرنے کے بعد تو یہ یہ پروگرام ہے آپ ان کو دیکھ لیں اور اس کے بعد جہاں آپ اپلائی کریں تو اس کے علاوہ اب ہم چلے جاتے ہیں ماسٹر کے لیے جنہوں نے پاکسان سے آئے یا کہیں سے بھی ہیں جنہوں نے بیچلر کیا ہوئے اپنے کانٹری سے اور ماسٹر کے لیے آنا چاہتے ہیں چائنہ انہوی اگری کلچر انیویسٹری میں اور سی ایس اس فالشپ پر تو ان کے لیے جو پروگرام اس ٹائم آوے لیول ہیں وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بتا لگ جائے گا یہاں پہ کون کون سے پروگرام یہ پوری ہے گئی بھی اگری اس ٹائم کی لازٹ ٹائم اسی یونیورسٹری سے مجھے سیپٹنس لیٹر بھی ملا تھا لیکن میں نے اسی یونیورسٹری میں اپلائی نہیں کیا تھا کیونکہ جو وہ میں نے ان سے جو وہ اسیپٹنس لیٹر مجھے جو ملا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو میں نے سی ایس اسکولرشپ پر اپلائی کرنا تھا اسی یونیورسٹری میں تو ایشو یہ ہوا تھا کہ جو میرا پروگرام تھا وہ اس یونیورسٹری میں سی ایس ای کے انڈر جو تھا وہ چائنیز میں تھا تو میں نے ان کو میل کی تھی کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں سی ایس ای پر اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن جو سی ایس ای سکولرشپ کے جو میرا پروگرام ہے وہ اب آ رہا ہے چائنیز لینگویج کے اندر آ رہا ہے تو انہوں نے مجھے پھر بتایا تھا کہ اگر آپ ماسٹر کے لیے سی ایس ای سکولرشپ پر آنا چاہ رہے ہیں ہماری یونیورسٹری میں جو ہمارے پروگرام ہیں وہ سپیسیفک ہیں ہر پروگرام جو ہے وہ سی ایس ای کے اندر جو ہے وہ انگلیش ٹاک میں نہیں ہے زیادہ تر جو ہوتے ہیں چائنیز میں ہی ہوتے ہیں تو چائنیز کے لیے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایچ ایس کے فور ہونا چاہیے اگر آپ ماسٹر کے لیے آ رہے ہیں اثر ویس جو ہے وہ اسیپٹیبل نہیں تھا تو پھر میں نے اس کو سکپ کر دیا تھا تو اب آپ بھی ایک سی ایس ای سکولرشپ میں جو سی ایس ای اپنا پوٹل وغیرہ بنا لے وہاں سے ہی آپ کو سارا پتہ لگ دے گا کہ اس یونیورسٹری کے اندر کون کون سے پروگرام جو ہے وہ انگلیش ٹاک میں ہیں اور کون کون سی چائنیز کی ہیں جو چائنیز کی ہیں اگر آپ اس میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ایچ ایس کے دینے پڑے گا ماسٹر کے لیے جا رہے ہو یا پی ایڈی کے لیے جا رہے ہو اگر انگلیش ٹاک ہے تو اس کے اندر انگلیش پروفیشن سیٹیفکیٹ ہی چل جاتا ہے اس میں آئیڈ سٹاوف ایڈیا اور کوئی اندر دوسرے دینے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے جو ہے وہ خیال رہنا ہے اچھا تو اس کے بعد اب ہم پی ایج ڈی کے دیکھ لیتے ہیں پروگرام علموہ سیم ہی ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت ہی فرق ہوگا تو یہ آپ کے پاس اب آگئے ہیں جو کہ پی ایج ڈی کے پروگرام ہے اچھا تو اب ہم چلتے ہیں اپنی پروفیسرز یہاں کے اس اندرسٹی کے جو پروفیسرز ہیں آپ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ پروفیسرز آگئے ہیں اب یہ ڈیپارٹ وائز جو ان کی ڈیوین ہوئی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو میرے ریلیٹیڈ ہے جو میرا تھا وہ میں اپنا اوپن کر لیتا ہوں آپ لوگ اپنا اوپن کر کے دیکھ لیجئے گا تو اب یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پروفیسرز کی پروفائل کو اوپن کر لینا ہے پروفیسر کی پروفائل اوپن ہونے کے بعد یہ جو ان کی میل ہوتی ہے اس کو آپ نے اپنے پاس نو ڈاؤں کر لینا ہے ان کا ریسرچ ہی ریا جو ہے وہ بھی کر لینا ہے ان کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے جب آپ نے ان کو میل کرنی ہوتی ہے تو آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کی پروفائل جو ہے وہ وزٹ کی ہے آپ کا اور میرا جو ہے جو ہے جو سرچ ہے نا وہ میچ کر لیا تو میں آپ کے پاس ماسٹر یا پی ایش دی کے لیے آنا چاہتا تو آپ کو انڈلی نے مجھے اسیپٹنس لیٹر دے اور مجھے اسیپٹ کرے تو یہ ان کی میل ہوتی ہے جس سے آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی آگے بتائیں گے کیسے میل کرنی ہوتے اور کیسے اسیپٹنس لیٹر مگرہ ملتا ہے تو یہ آپ جنرل سے دیکھنا ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ نے اپنا جو بھی پروفیسر سے یہ آپ نے دیکھنے یہ آگے پروفیسر سکی لیسٹ آگ گیا ان میں سے کچھ پروفیسر جو تھے وہ ریٹائر بھی ہو چکے تو مجھے بھی کافی سارے میں نے جب اپلائی کر رہا تھا تو کافی ساروں جب مجھے ریپلائی آئے تھے پروفیسر کے وہ یہ بھی تھے کہ ہم تو جو ریٹائر ہو چکے ہیں تو کانڈلی آپ دوسرے پروفیسر سے جو ہے وہ رابطہ کریں تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا یہ آپ دیکھ سکے ہیں چلو ہم ایک بہت کسی ڈپارٹمنٹ کو بھی اپن کر کے آپ کو دیکھا دیتے ہیں یہ اب آپ کے بس ڈپ آگے ہیں یہ ہم نے اپنس اپن کیا ہے یہ ہم نے اپن کیا ہوا ہے سکول اور ایکانومکس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایکانومکس کے سٹوڈنٹس وغیرہ ہیں جو انڈلل گریجیٹ ماسٹر پیجی جو بھی آنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے میل کے طرح ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پروفیسرز ہو گئی اس کے بعد ہم نے پروگرام بھی دیکھ لی ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہمیں ملتی ہے تو ریسرچ سینٹر اور انسٹوشنز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ کون کون سے ریسرچ انسٹوشنل اور بارٹریز کون کون سے ہیں تو اس کے علاوہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سٹوڈ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے کارل یہاں پہ کون کون سی سکولرشپ ہیں تو سکولرشپ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں سکولرشپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سکولرشپ ٹائپ اے فل سکولرشپ پہ جو چینیز گورنمنٹ سکولرشپ پروگرام کے اندر آتی ہے اس کے با چینیز گورنمنٹ سکولرشپ سلک روڈ سکولرشپ پہ یہ دونوں اسی کٹیگری میں آتی ہیں اچھا اب یہ ان کا ایک ایلیجیبل کریٹیری بھی لکھا ہوا ہے ماسٹر کے ڈیوڈیشن لکھے ہوئی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے فکسان میں دو سار کی ماسٹر ہوتے تو وہاں پہ ماسٹر تین سار کی ہوتے ہیں وہ ایک جو سال انہوں لکھا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چینیز اپنی جو لینگیج ہے وہ اس کو پڑھاتے ہیں ڈاکٹر کے لیے تین سے پانک سال ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سٹیفنڈ لکھا ہوا ہے ماسٹر کے لیے تین ہزار یوان ہے یہ سٹینڈر ہے یہ ہر ایک ہی ہوگا ڈاکٹر کے لیے 3500 ہوتا ہے اس کے بعد یہ پارشل سکولرشپ ہیں کچھ جو اوپر جو تھی وہ فلی فنڈڈ تھی تو یہ پارشل سکولرشپ ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا بھی انہوں نے بتایا ہوئے سب کچھ اس کے بعد یہ جو پارشل سکولرشپ ہیں ان کا یہ انہوں نے بتایا ہوئے بیچلر کے لیے ماسٹر کے لیے اور ڈاکٹر کے لیے تین ہی تین ہی سٹیفنڈ وغیرہ سارا کچھ ہے اب اس میں آ جاتا ہے کہ اب اپلائی کیسے کرنا تو تو ہم اسی بھی چلتے ہیں ہاو ٹو اپلائی پہلے آپ نے پروفیسر سے میلز کر کے انسیپٹنس لیٹر لینے ہوتے ہیں اس کے بعد جب اپلائی وغیرہ آپ نے کرنا ہوتے تو یہ سارا ان کا ایک پروسیڈیاں پورا لکھا ہوئے جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سی ایسی سکولرشپ سکتے ہیں کی جو میں نے ایک آ 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 بھرنا ٹو اپلائی کرنا ہوتا ہے تو وہ سی ایسی سکولرشپ پر اپلائی کرنا ہوتا ہے ثابت اس کے اندر کوئی آ سکتا ہے جیسے میں نے ایک یونیورسٹی میں مجھے اپلائی کرنا تھا تو اس میں پینک سٹیٹمنٹ بھی مال رہی ہو تھی وہ یونیورسٹی کی تھی وہ سی ایسی میں نہیں آ رہی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ سارا ان کو پروسیڈر جو جو ریکوائر ڈاکومنٹس ہیں یا آپ سارا ان کو دیکھ سکتے ہیں ایک چیز صرف آپ کو میں بتاتا چاہتا ہے ایک چیز آپ کو بتانی تھی یہ جو یونیورسٹی ہے نا اس کی اپنے ریجسٹریشن فیز پہ جب آپ نے اپلائی کرنا ہے یونیورسٹی پہ یا سی اسی پہ اپلائی کرنا تو اس کی یونیورسٹی کی فیز بھی ہے جو کہ چار سو یوان ہی بھی آپ نے پی کرنے یہ پی کرنے کیسے گئے ان کی اکاؤنٹ ڈیٹیل سارا یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آج کی جو ہماری تھی وہ انہوی اگری کلچری انیورسٹری تھی اس کو آج آپ نے کور کرنا تھا تو آج ہم نے اس کو کور کر لیا ہے امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پہ پریس بھی کر دیجئے گا تین کی موسیقی 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 موسیقی